گدنوں سرنا میں تین لوگوں پر کچھ اگیاد ویقتیوں نے تیجدار ہتھیار سے حملہ کر دیا جس سے وہ بری طرح سے گھائل ہو گئے جنہیں سیون ہسپتال پتھانکورٹ میں لائے گیا جس کی جانکاری میں ان کے پریجنوں نے کیا کہا سنیے کسی نام انڈے پیادلہ ریشت آجیسی کو پرانی انہوں نے بارو مونے بولا کے انہوں نے جرہا ہم لائکیتا دو ماتے اور تو باہد اس دکھنے انہوں نے رہا کے راتنوں پرسو راتنوں کی بلو ہسپٹال آئیا اور تو باہد شدیت کان وگرہ کروائیا ایکسے وگرہ کروائیا انہوں نے کنیشن ڈیڑی بہت زیادہ خرابہ جلہا پروپٹ ڈریٹمنٹ نئی مل دیا جلہا انہوں نے دیکھ دیا جلہاں امریکی تیر رہ کر گیا انہوں نے ڈرات مریاں یا رویر یا روڈن سٹ دیا وہ مریاں اپنی جنانیاں میں بھی چکاپی آگیاں پریبار اندہ تا سارا سکتی تھی بارو سکتی دیا سارے ہسیں آر پڑائی تھی روڈ سی ڈرات سی یا ہور بھی کوچھوائیا کہ سکتی کلے ہونڈے آئی تھی کے ایک ایک نجھے سے جانبی آئے جانب کی اسے اور تو صفحت رانے پچھو اندروں کی طرف کوئی نہیں آئیا جو بندی کا روئی ہے جب آپ نے team ہوسپٹل کو بھی انہیں مل دیا جد کی ایسی ایک بلڈ ڈانر سوسائیٹی تو ہاں ایک بلڈ ڈانر سوسائیٹی ایسی چلا رہے ہیں پچھلے اٹھ سال تو ایسی سیول ہوسپٹل کے نال بڑی جلا بڑی سیکری ہو ریا ہی ہلپ کر رہے ہیں بلڈ نویشن دے بچ بھی یا کوئی پیچھے دی ہلپ کیسے پیشنٹ یہ ہی ہو بھی کر رہے ہیں آج ساڑی سماس سے بھی سمسطہ والوں اگر سیول ہوسپٹل دے جیروری تھی پہیا آج سانو بھی اندر تو کوئی سپورٹ نہیں مل دی یا سانو ہے کچھ داکنی سے کہ یار باس انہوں نے لیکھتا کہ تو اسے امری سے لا جو اگر کچھ سانو لیکھ کے دے نا کہ امری سے لا کے جاؤ کیسے دے تو پیشنٹ نے کلکشن کیا ہے ایسی اوز بیس کے پوڑی سنے میں کمکہ رہا سی کرتے تھے کہ جاڑی سانو سیول ہوسپٹل کو بھی پوستر جاڑی کوئی نہیں آرہی اس دن اپا کھیڑے ہی پھیڑ کے کر باپس جا رہی ہی باپس جاندے جاندے انہوں نے پچھ ہو رہی اپا گھلی جو اپنا موڑ کچھا ہی ہے انہوں نے نالی پچھو آگے ہم لا بول کا اٹھان روڑے راڑا مارکے بیس وال مارکے انہوں نے تینے پر آہی اپا انہوں نے ایک پرارے سے راڑ ماری اپا انہوں نے چکدے چکدے انہوں نے دودھے دیں مار دی انہوں نے دیکھا ہی کہ کچھوش نہیں ہے اپا پہ نالی کر گئے گھر جاؤ گئے کہ پھر پھر باپس جا گئے بندے داستوں بھی رچ ویٹ بندے ہی ہیں کی یہ اتھیار ہی ہے نا اتھیار رات آہی ڈیس والی جاتر ہی تو اتدا رولے بگائے کردے ہیں چا ان کھیں کی مان کر دے بات صحیح مان دے ہی بندے پڑے ہیں